اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیں انلائن دنیا میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں رونما ہو رہی ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں کے دریاء اور جہاں کی نہریں آہستہ آہستہ زرد رنگ کی ہوتی جا رہی ہیں جی ہاں میں لے کر چل رہا ہوں آپ کو امریکہ کی ایک سٹیٹ الاسکا میں جہاں پر ایک بہت بڑا نیشنل پارک ہے جسے کوبیک ویلی نیشنل پارک کہا جاتا ہے یہ علاقہ آرٹک ریجن میں موجود ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ آرٹک ریجن دنیا کا تھنڈا ترین علاقہ ہے اور یہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جہاں ہم نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آرٹک میں گرمی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پرما فروسٹ آہستہ آہستہ پگلتے جا رہا ہے لیکن اب اس علاقے کے دریاء اور اس علاقے کی نہریں آہستہ آہستہ زرد رنگ اختیار کر رہی ہیں یہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے ایک ٹیم جا چکی ہے اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر پیٹرک سولیوین جو کہ ایکولوجسٹ ہیں یونیورسٹی آف الاسکا کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ زرد رنگ کی سٹریم اور زرد رنگ کے دریاء دیکھے تو انہیں ایسے لگا کہ شاید ان میں گاجر کا جوس کیرٹ جوس بہر ہے کیونکہ وہاں پر گاجروں کا رنگ عموماً آرنج یا مالٹا ہوتا ہے لیکن بعد میں اندازہ ہوا اس پانی کے جب سیمپل کیے گئے تو ہمیں پتا چلا کہ اس پانی میں ڈیزارڈ آکسیجن بہت ہی زیادہ کام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کی تضابیت بہت زیادہ تھی پی ایچ چھے اشاریہ چار آئی چھے اشاریہ چار پی ایچ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جو کہ ایک ندی سے ہوتا ہوا دریا کی طرف بڑھ رہا تھا اس دریا کے پانی سے سو گناہ زیادہ ایسیڈک ہے ندی کا پانی اس دریا سے سو گناہ زیادہ ایسیڈک ہے اور اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا جب اسی پانی کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کروائی گئی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہم اس وقت میر کرتے ہیں جب ہم نے کسی بھی لیکوڈ میں میٹل کی مقدار یا منرلز کی مقدار چیک کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر میٹل موجود ہیں کتنی میٹل موجود ہیں اس کے اندر اتنی میٹل موجود تھی جتنی کہ ایک عام انڈسٹری سے فضلہ پانی کا فضلہ نکالا جاتا ہے جسے ویسٹ وارٹر کہا جاتا ہے لیکن یہ لوہے کی مقدار آ کہاں سے رہی تھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسی علاقے میں جس علاقے کی ہم بات کریں یہاں پر ایک بہت بڑا دریا بھی بہتا ہے اس دریا کا نام ہے سیلمن ریور سیلمن ریور بہت زیادہ خوبصورت دریاؤں میں سے ایک دریا ہے امریکہ کا نمبر ون خوبصورت دریا ہے اس لئے یہاں پر آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے آپ کو وادیاں بھی نظر آئیں گے آپ کو بڑی سینک قسم کی سینری نظر آئے گی بہت خوبصورت ویوز نظر آئیں گے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ دریا بھی آکسی ڈائز ہو رہا ہے اور اس کے پانی کا رنگ بھی بدر رہا ہے پانی کے اس رنگ کی وجوہات جاننے کے لیے بہت سی ریسرچ کی جاری ہے ہمیں اب یہ معلوم ہے کہ آکسی ڈائزنگ آئرن آہستہ آہستہ پانی کو ایسی ڈک میں کنورٹ کر رہا ہے تو جیسے جیسے لوہ آکسی ڈائز ہو رہا ہے وہ اس پانی کا نہ صرف رنگ بدر رہا ہے بلکہ اسے ایسی ڈک بنا رہا ہے اور یہ کام صرف آلاسکا میں نہیں ہو رہا بلکہ آرٹک ریجن میں اگر آپ باقی علاقوں کی طرف دیکھیں کینیڈا کے علاقے آتے ہیں رشیہ کے علاقے آتے ہیں وہاں کے جھرنے وہاں کی سٹریمز وہاں کے دریا بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلنا شروع ہو چکے ہیں میں آپ کو یہاں پر آرٹک ریجن دکھا رہا ہوں ریجن میں نیشنل پارک کوبک موجود ہے جس کا ٹیمپریچر دو ہزار چھے کے بعد دو اشاریہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ بڑھ چکا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دو اشاریہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ اگر ہم اپنے گلوپ کی بات کریں مجموعی طور پر اپنی دنیا کی بات کریں تو تقریبا پچھلے پچاس سے ستر سالوں میں ایک اشاریہ کچھ ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر بڑھا ہے لیکن یہاں پر دو ہزار چھے سے دو ہزار تئیس تک بیس سالوں سے بھی کم وقت میں ڈھائی دو اشاریہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا سے دوگنی سپیڈ سے یہ علاقہ گرم ہو رہا ہے سائنسی حل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکیس سو میں سن اکیس سو میں اس کے ٹیمپریچر دس اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ بڑھ چکے ہوں گے اور اس کے جو ریزرٹ ہوں گے وہ تباہ کن ہوں گے دنیا پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر گراؤنڈ کے نیچے برف جمی ہوئی ہے جسے پرما فروز کہتے ہیں تو جو گراؤنڈ لیول ہے جو اس کی سرفیس ہے اس کے نیچے آپ کو یہاں پر تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے برف جمی ہوئی ہے اور اس برف کی لیئر کو چالیس فیصد پرما فروز پگلنا شروع ہو چکا ہے میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے یہ تیز زیادہ برف ہے ایک تو اس کے پگلنے سے دنیا کے سمندروں میں بہت چینجز آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس پرما فروز کی تیہ کے اندر جو فوسلز موجود ہیں جو کہ ابھی جمع ہوئے ہیں جیسے یہ پگلے گی تو وہ بھی بہت تیزی سے ڈکے کریں گے اور وہ امونیا بنائیں گے کاربن ڈا اکسائیڈ بنائیں گے جو کہ بڑی تیزی سے ہماری زمین کو بدل دے گی تقریباً کئی لاکھ سالوں سے یہ پرما فروز اسی جگہ پر موجود ہے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ پرما فروز پگلنا شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے ایکو سسٹم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ویلیجرز بھی ہیں یہاں پر دیہات بھی ہیں جو کہ نہ صرف اس پانی کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اس سے مچھے بھی پکڑتے ہیں پانی سے ان کا روزگار چلتا ہے تو اگر یہ پانی خراب ہو رہا ہے تو نہ صرف وہ یعنی انسان وہ دیہاتی لوگ ان پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے بلکہ ادگد کی آبی حیات پر اور دوسرے جانوروں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس پانی کے رنگ کی تبدیلی کے پہلی وجہ یہ ہے کہ منرل سے جو ایسیڈ آتا ہے وہ آہستہ آہستہ آئرین کو لیچ کر رہا ہے اور آئرین جو کہ بیڈ راک میں ہیں جو کہ چٹانوں کی تیہ میں ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ایسیڈ کے ساتھ رییکٹ کر رہا ہے اور ہمارے پانی بدلتے جا رہے ہیں لیکن دوسری وجہ بڑی حیران کن ہے اور وہ وجہ ہے ایک بیکٹیریا جی ہاں بالکل میں بیکٹیریا کی بات کر رہا ہوں یہ بیکٹیریا ہے جسے آئرین آکسیڈائزنگ بیکٹیریا کہتے ہیں جہاں پر بھی اسے آئرین ملتا ہے وہ اسے آکسیڈائز کر دیتا ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے کیمو ٹرافک بیکٹیریا کیمو ٹرافک بیکٹیریا اپنی انرجی آئرین کو آکسیڈائز کر کے ڈیزولڈ آئرین کو آکسیڈائز کر کے حاصل کرتا ہے اس لئے جہاں پر بھی آپ کو لوہے کو زنگ لگا ہوا نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس بیکٹیریا نے ٹیک کر لیا ہے یہ بیکٹیریا زمین میں موجود ہوتا ہے مٹی میں موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب مٹی میں آپ جھولے کی بھی روڈ لگائیں تو اسے بڑی جلدی زنگ لگ جاتا ہے جو بھی چیز گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے اسے بڑی جلدی زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کیمو ٹرافک بیکٹیریا موجود ہوتا ہے ڈاکٹر پیٹرک سولیون اس وقت چھے دن کے ٹرپ پر ہیں اور ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں آپشنز میں سے کہ کیا یہ وہ ایسیڈ ہے جو منرل سے آ رہا ہے اور وہ لیچ کر رہا ہے آئرن کو اس کی وجہ سے رنگ بدلا جا رہا ہے یا یہ بیکٹیریا ہے جو کہ آئرن کو آکسیڈائز کر رہا ہے اس کے بیچ میں انہوں نے ایک وجہ تلاش کر دی ہیں اور وجہ تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے وہ اس دریا کے گرد سفر کریں گے یہ سفر چھے دن کا ہوگا چھے دن کا ٹرپ لگائیں گے ورل سیلمان ریور کے بینک پر اور اس کے ساتھ وہ تقریباً ڈیلی پچیس کلومیٹر چلیں گے لوگوں سے ملیں گے ویلیجر سے ملیں گے وہاں کی آبی حیات کو دیکھیں گے پانی کے سیمپل لیں گے وہاں کی چٹانوں کے سیمپل لیں گے وہاں کی جانداروں کے مچھلیوں کے سب کے سیمپل لیں گے سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد وہ انیلائز کریں گے اپنی لیبارٹری میں جا کر ان سب سیمپلز کو اور پھر انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا یہ لیچنگ افیکٹ ہے ایسٹ کا یا یہ بیکٹیریا کی کارستانی ہے تو وہ بالکل ایک شرلک ہومز کی طرح ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح کام کریں گے اور انہوں نے یہ ٹرپ لگایا اور اس کے ریزلٹ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ریزلٹ آیا آخر یہ پانی زرد کیوں ہو رہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سیریز کا پہلا پارٹ پسند آیا ہوگا تختیر آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہیے